اسلام علیکم ہے پھر مجھے دعاوں کے سہارے کی ضرورت اے کاش مجھے آج کوئی پھر سے دل سے دعا دے دے ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی کچھ چیزیں آپ کی دعاوں سے بھی ملا کرتی ہیں یقین یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں میرا رب اسی سمندر میں سے راستہ بنائے گا جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو اپنے بہت قریب پایا ہے جمعہ کے دن سورج دوبنے کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں خاتون جنت سیتہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے آخری گھڑیوں میں دعا کا خاص انتظام فرماتی تھی دشمن کے ساتھ مل کر اپنوں پر ہسنے والا اپنوں کو مار دینے والوں سے زیادہ ظالم اور کم ظرف ہوتا ہے ہر ایک کے دل کی دعا لیجئے مگر کسی کے دل کی بددعا نہ لیجئے پریشتوں کی طرح دعا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب بیمار کے پاس جاؤ اس سے اپنے لئے دعا چاہو کہ اس کی دعا مثل دعائے ملائکہ ہے صدقہ ستر ہزار ہاتھوں میں سے گزرے تو بھی آخری شخص کا عجر پہلے صدقہ کرنے والے کی طہاں ہوگا نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاوں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہی جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں کون کہتا ہے دعا سے کچھ نہیں ملتا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے سب کچھ مل جاتا ہے پیارے نبی نے فرمایا ہے مظلوم کی بددعا سے ڈرو اس لیے کہ اس کی بددعا اور علیہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے جس نے دن مانگے دیا وہ مانگنے پہ کیسے نہیں دے گا اس لیے جب بھی دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگتے رہیں اے دیرے در کی فقیر ہیں میری دعاوں پہ کن فرما دو نہ مولا مجھے ٹوٹے ہوئے لوگ بہت پسند ہیں کیونکہ ان میں اکڑ نہیں ہوتی فرمان مصطفیٰ ہے لوگوں پر آسانی کرو سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناو نفرتیں نہ پھیلاؤ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس شخص کے لیے ہلاکت وہ بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہسائے میرے رب کی محبت کی ایک مثال دو تمہاری ساری غلطیوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے تیرے سجدے تجھے کہیں کافی نہ بنا دیں تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی اے میرے رب تیرے اختیار میں کیا نہیں ہے مجھے اس طرح نواز دیں میرے یوں دعائیں قبول کر کہ میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو اپنے رب سے مانگیں دل کھول کر مانگیں وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں اس نے تو صرف کن کہنا ہے دعائیں رد نہیں ہوتی بس ہم انتظار نہیں کرتے اللہ ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے بات صرف ہماری نیتوں کی ہے وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے میں نے غیروں سے مانگا تو ذلت ملی اللہ تعالیٰ سے مانگا تو عزت ملی ہمیشہ دعا مانگا کریں کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہیں اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اے میرے رب یا تو قبولیت کا طریقہ سکھا مجھے یا میرے دل کو باندے اپنی رضا کے ساتھ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تم سے تم کو مانگیں اور تم مسکرا کے کہو کہ اپنے چیزیں مانگا نہیں کرتے دعائیں لیتے رہا کیجئے یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریان کام نہیں آتی دعا دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں قبول اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی جسے میرے رب نے تم سے دور کیا ہے اس کے پیچھے بھاگو گے تو سکون کیسے ملے گا موسیقی موسیقی